اس بھی ڈیڈ لائن ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے اور انہیں یکم نومبر سے پہلے پہلے پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ڈیپورٹ کیا جائے گا تو اس وقت تیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ننانوے ہزار جو افراد ہیں غیر ملکی ہیں ان کو ڈیٹین کیا جا چکا ہے اب ان کی میپنگ ہوئی ہے تو اس میں سے تیتیس ازار افراد کی نشان دہی ہوئی ہے جو مکمل طور پر جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو الیگل سٹے ہے جن کا پاکستان میں اور ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا میپنگ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے اس تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ آج تک کی فگرز میں نے آپ کو دی ہیں اب ان لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے ہیں پنجاب میں چھتیس مقامات پر اور مختلف ڈیویجنز میں ہولڈنگ ایریاز میں ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اور اب یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ کن لوگوں کو کن بورڈر سے روانہ کرنا ہے مثلا اگر کوئی تورخم بورڈر سے کن لوگوں کو کسی گروہ کو بیچ کو روانہ کرنا ہے تو اس کو کیپی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا اسی طرح باقی صوبے بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور جو ڈیپورٹیشن کے لیے پنجاب کو وفاق کی جانب سے جمعے اور ہفتے کے دو دن دیے گئے ہیں اسی طرح مختلف صوبوں کو مختلف دن دیے گئے ہیں جن میں وہ اپنے صوبوں سے حراست میں لیے گئے غیر قانونی لوگوں کو افراد کو الہدہ الہدہ دن ڈیپورٹ کریں گے اور پنجاب کی کابینہ نے ڈیپورٹیشن پلان کی جو اس کا آپریشنل پلان ہے اس کی منظوری دے دی ہے اور جو بھی صوبہ ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہوگا ٹرانسپورٹیشن جو ہے ان غیر ملکیوں کی بورڈنگ اور لوجنگ وہ اس کی ذمہ داری ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کرنی ہے کہ صرف ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جن کا سٹیٹس غیر قانونی ہے اور اس عمل میں کسی خاص کمیونٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جارہا یہ یقصہ طور پر تمام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن جو ہے وہ جاری ہے اس میں اب یہ بھی وضاحت کرنی ہے کہ پروف آف ریجسٹریشن رکھنے والے افراد یعنی جن کے پاس ایک پی او آر کارڈ ہوتا ہے ان کے خلاف ابھی اس ٹیج پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ذمہ دار ریاست کی طرح مہاجرین کی میز بانی کی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی بندہ غیر قانونی طور پر جب داخل ہوتا ہے یا وہاں پر وہ غیر قانونی دستاویزات کے بغیر اس کا سٹیٹس غیر قانونی ہوتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اس لیے اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور پاکستان میں بھی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکتیس اکتوبر کے بعد بھی رضا کرانا طور پر جو بھی غیر ملکی واپس جانا چاہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ یک کم نومبر سے ایسے لوگوں کو رکا جائے گا کہ اب آپ نہیں جا سکتے یعنی جو جو جانا چاہے گا اس دوران اور اس کے بعد بھی اس کو رضا کرانا طور پر جانے کی اجازت ہوگی لیکن جو لوگ غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا پھر ان کے پاس رضا کرانا طور پر واپسی کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پہلے مرحلے میں ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا انہیں ہولڈنگ ایریاز میں رکھا جائے گا جو پنجاب میں مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیں عارضی کیمپس ہوں گے یہ جن میں خواتین اور بچوں کو احترام کے ساتھ الیدہ رکھا جائے گا بیماروں کا خیال رکھا جائے گا اور جو بھی شخص واپس جانا چاہے اس کو اپنے ساتھ پچاس ہزار روپے پاکستانی کرنسی جو ہے وہ لے جانے کی اجازت ہوگی یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں یکم نومبر سے یعنی تکتیس اکتوبر کے بعد اگر کوئی پاکستانی شہری کسی غیر ملکی کو پناہ دینے میں ملوث پایا گیا یا اس نے اس کو کرائے کا گھر دے رکھا ہے یا وہ اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ سخت کاروائی ہوگی اور غیر قانونی شناختی کارڈ اور جیلی رہائش کے پاکستانی شہریت کے کاغذات رکھنے والے بھی بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم جو غیر ملکی ہیں وہ ہر طرح کی سہولیات حاصل کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ان میں سے کئی جو ہیں وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں پچھلی پریس کانفرنس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس برس جو چوبیس سوئیسائیڈ بومنگز پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوئی ہیں ان میں چودہ بومنگز میں افغان نیشنل جو تھے وہ سوئیسائیڈ بومبرز تھے تو یہ اب آپریشنل پلین بھی تیار ہے اور اب سے چند روز بعد یہ کاروائی جو ہے یہ فل ایکشن میں آ جائے گی تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کوئی آپ سوالات ہوں تو کر لے گی نہیں سمپل بات ہے کہ ابھی آپ کو ایک آپشن ہے کہ آپ خود چلے جائیں جو نہیں جا رہا وہ پکڑا جائے گا ٹھیک ہے نا جی نہیں ہی ڈپورٹ تو ہو گئے لیکن اب بھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بسیں بھر بھر کے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ وہ پھر جب آپ ہم پکڑ کے بھیجتے ہیں تو پھر وہ ہر طرح کے ریکٹ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے خلاف جو ہے بلیک لسٹ ہو جائے گا اس کا نام جو ہے وہ ایسی لسٹ میں آ جائے گا جس میں ہم اگلی جو گورنمنٹ ہے جس بھی ملکی ہوگی اس کو بھی ان کے نام دے دیے جائیں گے اور اس کے لیے پھر زیادہ مشکلات ہوں گے نہیں یہ پنجاب کی حد تک ہے اور اس میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار پچھلی پریس کانورس میں نے بتایا تھا ہمارا اسٹی میٹ ہے اس میں سے نائنٹی نائن تھاؤزنڈ جو ہیں ان کی نشاندہ ہی ہو گئی ہے ان میں سے اب جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر میپنگ ہو رہی ہیں یہ اب کل رات تک کی فگر ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ فگر کل تک جو ہے وہ اس میں دس ہزار کا اضافہ ہو جائے تو یہ ساتھ ساتھ فگر جو ہے یہ بڑھتی رہ گی ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں جو بھی جس بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں اب ہمیں کسی کی بھی شناخ جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے وہ پھر ایک ایک خاص الزام لگنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے کہا کہ پچھانس ہزار روپے تک اپنی مالیت کی پروپٹی یہاں سے لے جا سکتا ہے پروپٹی نہیں کرنسی لے کے جا سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بس وہ پھر چھوڑ کے جائیں گے پچاس ہزار روپیہ کیش وہ لے جا سکتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہاں انہوں نے جب جانا ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اب کو سیٹل اپنے آپ کو کرنا ہے اس بہاق سرکار ضبط ہوں گی یا ان کو کس طرح بسپوداپ کیا جائے گا نمبر بان نیسی میں میں یہ آئے کروں گا کہ جو لوگ سکولتکار ہوں گے ان کے خلاف اینٹی ٹیرریسٹ نہیں جو قانون ہے غیر ملکی غیر قانونی طور پر مقیم کو پناہ دینے والے کے لیے جو سزا ہے وہی اس کو دی جائے دو میند میں پہلے فیٹرل گورنمنٹ کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ جو اگوان بیشتر ہیں پاکستان میں کوفتری خریدنے کی ادارت دیتا ہے اس کے لیے کمیٹی تھی اس میں آپ بھی شامل سے سوال یہ ہے وہ ریجیکٹ ہوگی تھی تجویز یہ تو آپ فیٹرل گورنمنٹ سے پوچھیں گے نا میں تو پنجاب کی حد تک بتا رہا ہوں مرک صاحب بزارش یہ ہے کہ جو غیر ملکی میں نکال رہے ہیں محسورین پاکستان جو بنگلہ دیش میں ہے ہزاروں کی تعداد میں کیا انہیں لانے کا بھی کوئی انتظامات عقومت کر رہی ہے یہ وفاقی حقومت کا سبجیکٹ ہے یہ آپ وفاق سے پوچھیں گے آپ کی طرفہ ٹرحول کا آپ کی طرفہ ٹرحول کا آپ کی طرف کچھیں گے